بولی ووڈ خانز مسلمانوں کے دلوں پر راج کرنے والے ان خانز کے لیے ان کا کیریئر مسلمانوں کے خون سے زیادہ عزیز ہے بھارت کی مسلم مخالف حکمران جماعت بی جے پی کی جانب سے نافذ کی جانے والے متنازع شریعت کے قانون کے باعث پورا بھارت جل اٹھا ہے بھارت کی ہر ریاست سے اس مسلم مخالف قانون کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بھارتی اپنی ہی حکومت پر مسلم دشمنی والے قانون کے نفاظ پر لاندان کر رہے ہیں بولی ووڈ بھی بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے انورہ کشیب، سوارہ بھاسکر، جاویز جعفری اور عیشہ گپتہ سمیت متعدد فنگار اس قانون پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں لیکن جو آوازیں سب سے زیادہ اثر رکھتی ہیں اور واقعی کچھ کرنے کی طاقت رکھتی ہیں وہ مکمل طور پر خاموش ہیں جی ہاں، شارو خان، سلمان خان اور عامر خان کا شمار بولی ووڈ کے سب سے بہاثر اداکاروں میں ہوتا ہے جن کے چاہنے والے بھارت سمیت دنیا بھر میں موجود ہیں لیکن دلی میں حال ہی میں ہونے والے مسلم کش فسادات کے نتیجے میں بیس افراد کی ہلاکت پر ان اداکاروں کی خاموشی نہ صرف مانی خیز ہے بلکہ ان کی بے حصی کو بھی ظاہر کرتی ہے گزشتہ روز دلی میں مسلم کش فسادات کے نتیجے میں بیس افراد کے جہاں باک ہونے پر جہاں دیگر فنکاروں نے سوشل میڈیا پر بھرپور آواز اٹھائی اور بھارتی سوشل میڈیا مسلمانوں پر انتہا پسندوں کی جانب سے کیج جانے والے بہی مانا تشدد کی ویڈیو سے بھرا رہا وہیں بالی ووڈ کے سلطان، رحم دلی اور دوستوں کے لیے اپنی جان تک نچھاور کرنے کا دعویٰ کرنے والے سلمان خان جن کا سلوگن ہے بینگ ہیومنز نے مسلمانوں کے حق میں ٹویٹ کرنے کی بجائے موبائل فن کے اشتیار کا ٹویٹ کیا جبکہ اس سے قبل کی جانے والے ٹویٹ میں انہوں نے اپنی فلم دبنگ 3 کا پروموشن کیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ سلمان خان کے لیے مسلمانوں کے خون سے زیادہ ان کا کیریئر آمدنی اور پیسہ اہمیت رکھتا ہے بھارت میں مسلمانوں کے سہاتھ ہونے والی نائنصافی پر بولی ووڈ کنگ کہلائے جانے والے شارو خان کی خاموشی پر تو ان کے مددہ بھی حران ہے اور مظاہرین احتجاج کے دوران شارو خان کی بے حصی پر کئی بار تنقید بھی کر چکے ہیں لیکن شارو خان کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں اپنے کیریئر کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا شارو خان کے سوشل میڈیا پر نظر ڈالی جائے تو وہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر خاصے سرگرم ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ٹویٹ کرتے ہیں لیکن ان کی ایک بھی ٹویٹ متنازع شریعت کے بل بھارتی حکومت کی مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی یا دلی مجام بھاک ہونے والے افراد کے حوالے سے نہیں تھی بلکہ انہوں نے اٹھارہ فروری کو ایک فلم کے حالے سے ٹویٹ کی انہوں نے اس فروری کو ماضی کی ادا کرہا کہ شوری امہ کی موت پر افسوس کا اظہار گیا جبکہ گزشتہ روز انہوں نے تحضاب گردی کا شکار خاتون کی شادی پر انہیں مبارک بات دی لیکن ان کی ٹویٹس میں کہیں پر بھی متنازع شریعت کے بل یا دلی فسدات کا ذکر تک نہیں تھا اداکاری میں مسٹر پرفیکشنسٹ کہلائے جانے والے عامر خان انسانیت میں پیچھے رہ گئے انہوں نے سوشل میڈیا پر چند گھنٹے قبل کی گئی ٹویٹ میں اداگارہ تابسیپنوں کو ان کی فلم تپڑ گلی مبارک بات دی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بے گناہ مسلمانوں کا خون اور اشوگ نگر میں انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد کی بے حرومتی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر ان کے لیے کچھ معنی رکھتا ہے تو صرف ان کا کیریئر پیسہ اور فلم بولی ووڈ خانس کے علاوہ امیتہ بچن بھی بولی ووڈ کے بہاثر اداکار مانے جاتے ہیں اور ان کے مدہوں میں مسلمانوں کی بھی بہت بڑی تعداد شامل ہے جبکہ امیتہ بچن کے دل میں بھی مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ہے تاہم یہاں تو وہ بھی مکمل خاموش ہے ایک دن میں کئی کی ٹویٹس کرنے والے امیتہ بچن نے دلی کے مسلمانوں پر اندہا پسندوں کی جانب سے کیے جانے والے زوم اور بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام پر ایک ٹویٹ کرنا بھی گوارہ نہیں کیا انہوں نے اپنی آخری ٹویٹ چند گھنٹے قبل فلم براہم صدرہ کے حوالے سے کی اور کہا کہ وہ رنبیر قبور کے ساتھ فلم کے سیٹ پر موجود ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ مجتبہ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے تمام عالم اسلام اور امت مسلمہ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین یارب العالمین ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کریں شکریہ